پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کاندھو پر سوار ہو کر دوہزار اٹھارہ کے دھاندلی زدہ انتقابات کے نتیجے میں اقتدار میں آنے والے عمران خان کے گرد گھیرہ تنگ ہونے کے بعد سیاسی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ نیوٹرلز اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بوتوں کو توڑنا اچھی طرح جانتے ہیں اور کوئی بھی بوت کسی غلط فہمی میں نہ رہے تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان اقتدار سے نکالے جانے کے بعد امریکی سازش کا بیانیاں اپنا کر اپنی چار سالہ حکومتی ناکامیوں کو چھپانے میں کافی حد تک کامیاب رہے اور اپنا سیاسی اروج بھی دیکھ لیا اس سے اوپر اب انہیں اگلے الیکشن کے نتائج ہی لے جا سکتے ہیں جن کے نتیجے میں وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امریکہ بیانیے کے بعد وہ بطور حکمران اندرون اور بیرون ملک فیصلہ سازوں کو کسی صورت قابل قبول نہیں رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد قرائین بتاتے ہیں کہ شاید اگلے سال ہونے والے الیکشن سے پہلے ہی عمران خان کو بھی نواز شریف کی طرح عوامی عوضہ رکھنے کے لیے ناہل قرار دے کر ان کا مکو ٹھپ دیا جائے اور انہیں سیاست سے باہر کر دیا جائے نیا دور کے لیے اپنی سیاستی تجزیہ میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار علی وارسی کہتے ہیں کہ مکافات عمل کا اصول بڑا واضح ہے مسلم لیک نون کے ساتھ پھٹے چار برس میں کوئی زیادتیوں کے بعد اب اس کی قیادت نہ تو رحم دلی دکھانے کے موڑ میں ہیں اور نہ ہی کسی نیک چال چلن کی گارنٹی ماننے کو تیار ہے عملی کی قیادت بھی جیسے کوتی ایسا کے اصول کے تحت ویسے ہی گندہ کھیل کھیلنے کے لیے تیار دکھائے دیتی ہے جیسا اس کے ساتھ عمران خان کھیل چکے ہیں اس لیے اب عمران پہلی مرتبہ بیک فوٹ پر نظر آتے ہیں ان کا یہ بیانیاں کہ وہ سپریم کورٹ سے سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہیں اور باقی سب سیاستدان کرپٹ اور چور ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد موکبل جاگرہ ہے پہلے موصوف اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکو قرار دیتے تھے اور اب یہی الزامات عمران خان پر لگ رہے ہیں پہلے عمران خان پیپلز پارٹی اور نوازلی کی قیادت پر الزام لگاتے تھے لیکن اب انہیں خود اپنے دفاع میں صفائیاں دینا پڑ رہی ہیں علی وارسی کا کہنا ہے کہ آٹھ سال کے طویل انتظار کے بعد جاری ہونے والا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کپتان کی سیاست کا تیہ پانچہ کرنے کے لیے کافی ہے اس فیصلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں کمیشن نے عمران خان کو ناہل نہیں قرار دیا ڈائلاغ بازی کی کوشش بھی نہیں کی سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح الیکشن کمیشنر نے اپنی ذاتی آرہ خلیل جبران کی نصر اور ماریو پوزو کے ناول سے دلائل استار نہیں لیا گیا نوازل شریف کے فیصلے کی طرح بلیک ڈکشنری کا سہارا نہیں لیا گیا یہاں تک کہ فیصلہ سنانے کے بعد بھی صرف اظہار وجو کا نوٹس کیا گیا کہ آپ اپنا دفاع پیش کریں ورنہ آپ کی بینک اکاؤنٹ میں موجود ممنوع فنڈنگ ضبط کر لی جائے گی نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان کو ایک بار پھر خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ یہ فنڈنگ غیر ملکی نہیں بلکہ بیرون ملک پاکستانیوں سے لی گئی ہیں ایک بھونڈا مزاک ہے جس پر ان کی اپنی جماعت کے سپورٹر بھی ایدبار کرنے کو تیار نہیں رومیتہ شیٹی اندرجیت دوسانج شیخ النیان اور بیری یقینا پاکستانی شہری نہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ کمپنی سے پیسہ نہ لینے کا قانون دوہزار سترہ میں بنا یہ بھی درست نہیں کمپنی سے امداد نہ لینے کا قانون دوہزار دو سے موجود ہے اپنی ایک تقریب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ام حریم کو یہ تو پتا چل گیا کہ عارف نقوی نے دبائی اور انگلینڈ سے دو ملین ہمارے لیے اکھٹے کیے لیکن ام حریم کو یہ نہیں پتا چلا کہ نوازشریف کو عارف نقوی نے بیس ملین دیئے پہلی بات تو یہ کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے تھا ہی نہیں الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کا کیس تھا اور یہ بحث لگو ہے کہ اگر ہمیں فنڈنگ ہوئی ہے تو ہمارے مخالف کو ہمارے سے بھی زیادہ ہوئی ہے پی ٹی آئی کو اپنا جواب دینا ہے دوسری بات یہ کہ نون لیگ کو عارف نقوی کی جانب سے پیسے دیے جانے کا معاملہ پہلی مرتبہ حالی میں فائنانشل ٹائمز کی رپورٹ میں سامنے آیا اور نون لیگ کی جانب سے اس کی تردید کر دی گئی جب شہزیب خانزادہ کے ساتھ انٹرویو کے دران ایک خبر رپورٹ کرنے والے سائمن کلارک سے پوچھا گیا کہ کیا عارف نقوی کی جانب سے شریف برادران کو ایسی کوئی رقم دی گئی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ایسی کوئی شواہت نہیں دیکھے لہٰذا عمران خان کا شریف برادران پر عارف نقوی سے رقم لینے کا الزام درست دکھائی نہیں دیتا علی وارے سے کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ فائنانشل ٹائمز کی خبر میں سامنے آنے والے حقائد پر نہیں بلکہ اس سے کہیں پہلے جمع کرائی گئی تستفیزات کی بنیاد پر دیا گیا ہے جن پر آٹھ سال کی تحقیق ہوئی مختصر یہ کہ عمران خان الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد سے اپنے دفاع میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سرے سے ہی جھوٹ ہے انہیں اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی جواز میں اثر نہیں آرہا ایسے میں اگر یہ کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا کہ عمران خان نے جس قانون کو بنیاد بنا کر میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ سے نا اہل کروایا تھا اب وہی قانون ان کا سیاسی مستقبل تاریخ کرنے جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا